اسلام علیکم سٹوڈینٹس حوالیوال ای ہوپ یو آر فائن ایم شیر اسسٹو ٹیچر جیمیر آباز قریر سیون اوف تی اجکیٹر جلال کیمپس فرست ہماری جنٹہ بیٹا اور پلانٹ تی ارت یعنی کی زمین ہمارا سیارہ فرستہ پلانٹہ بیٹا پلیٹ تکٹونکس یعنی کی پلیٹ کی فورمیشن یعنی کی ارث کی فورمیشن ارث میں جو پلیٹس ہوتی ہیں وہ کس طرح کی بنی ہوتی ہے ہم نے ساتھ کے لیان سے اس کو بڑھنا ہے پیس ٹو پہ آج ہیں بیٹا بلیٹ ٹیکنونکس مطلب کے بلیٹ فرمیشن بیٹا اس میں جو ہے ارث سٹرکچر ہے سٹری لیئرز ویچ آر جن کے ارث جو ہے وہ تین لیئر سے بنی گئی ہے ارث کی جو پلیٹس ہیں آپ کو بتا ہے نا ارث میں مختلف قسم کی پلیٹس ہوتی ہوں جو مل کر ارث بناتی ہیں اس میں کون کس ہوتے بیٹا فرسٹ کرسٹ کرسٹ کیا ہوتی ہے it is the outermost layer of the earth the crust has rocks which make the surface of the earth کرسٹ جو ہے وہ سب سے پیرونی تہہ ہوتی ہے اوپر والے کے تہہ ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے کرسٹ ہوتی ہے اب اس میں کیا ہوتی ہے بیٹا شامل ہوتی ہے روکس اور یہ ارث سرفیس بناتے ہیں ان کے ارث کی تہہ بناتے ہیں اوپر والے کے تہہ ہوتی ہے ڈیلینٹل سیکنڈ کے آگئی ہے مینٹل it is semi solar layer of rocks containing silicate magnesium and iron اب یہ جو ہے سامی مکتر درمیان میں میٹیم میں جو نہ تو زیادہ سخت ہو نہ ہی زیادہ نرم ہو میٹیم پلانٹل اب لاسٹ میں کون سے ہوتی ہے بیٹا it is the میٹیل پلانٹل it is the middle of our planet and it is the inner most of the earth بیٹا ہوتی تو یہ میٹیل میں مگر ہی inner most ہوتی ہے یہ ہوتی ہے ارث کی یہاں پر تیمپریچر ہوتی ہے بہت ہی ہائی ہوتا ہے the temperature is so high in the core and that it has a solar structure تیمپریچر ہونے کی وجہ سے اس کی جو structure یعنی کی ہوتی ہے وہ بہت ہی سخت ہوتی ہے next بیٹا ہم پڑیں گے سمپریکشن کے بارے میں میکی منہانی بیٹا اس میں کیا ہوتا ہے ارث کی ایک سائٹ پر مومنٹ ہوتی ہے اوکی اس میں ارث کی پلانٹل کی مومنٹ ہوتی ہے کہاں پر مومنٹ ہوتی ہے into the mantle mantle میں بینی and other plate دوسری plate کے نیچے ہی مینٹل میں آپ کو بتا چکی ہوں یہ جو ہوتی ہے second year ہوتی ہے ارث کی وہاں پر مومنٹ ہوتی ہے ارث کی سرفس کی اوکی اس میں کیا ہوتا ہے بیٹا یہ بیٹا دو پلیٹ سے بنی ہوتی ہیں oceanic plate and continental plate یہ آپ diagram دیکھیں اسی diagram میں بیٹا ارث کی سارے پلیئرز کی فرمیشن دی ہوئی ہے اوکی یہ crust ہو کئی سار سے پھر mantle پھر outer core inner core اوکی اس سار پہ بیٹا یہ core ہو گئی next page پہ آ جائیں آپ اسے بیٹا مزید ڈوین دی گئی ہے پلیٹس کی مزید کیا کہا گیا ہے تیکٹونک plates are able to move because the earth lithosphere has greater strength than the underlying as lithosphere which is highly viscous and mechanically weak region of the upper mantle of the earth اس میں کیا بتایا گیا ہے کہ نظر آنے کی طور پر پیسے تو ویک ہوتی ہے ارث ویک مزید آتی ہے ارث کی پلیٹ مگر اندرلی طور پر یہ بہت ہی مضبوط ہوتی ہے کس جگہ پہ بیٹھا lithosphere it lies it lies below the lithosphere at the depth between approximately 80 and 200 km below the surface یہ کھا پہ موجود تھا lithosphere کے بلکل نیچے ہی اور کس کے دل میں ہوتی ہے 80 and 200 km کے درمیان میں surface میں اس میں جو ہے پلیٹ نظر آنے کی طور پر بہت ہی بیگ ہوتی ہے مگر بہت ہی اندر سے مضبوط ہوتی ہے یہ اس میں دیکھنے ڈائیگرام اس ساری سبڈکشن کی ڈائیگرام دی گئی ہے next picture convergent boundaries میں کیا ہوتا ہے یہ central movement ہوتی ہے central movement میں کیا ہوتا ہے کہ جو مومنٹس ہوتی ہیں بلیئرز کی آپس میں کلائٹ کر جاتی ہیں مل جاتی ہیں اس کے بعد دوبارہ سے پہلے تو کلائٹ یعنی کہ زور سے مل جاتی ہیں پھر یہ ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں پھر دوبارہ ان کی فرمیشن ہو جاتی ہے آپس میں پھر یہ مانٹین منا دیتے ہیں یمالیاز جو ہے مانٹین ہے وہ اسی لحاظ سے بنتی ہے اوکے وہ کہتے ہیں جو ایوریسٹ ایوریسٹ وہ اس لحاظ سے لمبی ہوتی جاتی ہیں بڑی ہوتی جاتی ہیں تیورجن پھر امٹنیز میں کیا ہوتا ہے اس کے پوزیٹ مومنٹ ہوتی ہے پلیئرز ہوتا ہے آپس میں مووو کر جاتی ہیں کس لحاظ سے بیٹا اندر سے تیمپریچر ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ ہائی ہوتا ہے جس کے وجہ سے میگما پروڈیوس ہوتا ہے میگما امٹین کے علاوہ اوپر سے پھٹ بڑھتا ہے اور جس طرح سے مووو میں جو پلیئرز ہوتے ہیں وہ اندر سے پریش کر جاتے ہیں اور جس طرح سے الگ ہو جاتی ہیں اب بیٹا مامٹینز اور مولکینوز رائز الانگ دیس سین اور اسی لحاظ سے مامٹینز اور وولکینوز بنتے ہیں ایوریسٹ پس میں جا گئی ہوگی یہ جو قصن ہے بیٹا آپ نے یاد کر لینا ہے اور فولڈر پر لکھ لینا ہے اوکے اور فولڈر پر لکھ لینا ہے اوکے